موسیقی موسیقی اور یہ ہے بلیک انگور ابھی سائد کچھا ہے تو وہاں پر کچھ ایسے اور کچھ پکے تھے وہ میں نے ٹیسٹ کر کے دیکھیں تو کافی اچھا ہے اور یہ بلیک اور یہ بھی کچھے ہیں تو اس طریقے گئیں یہ والے اچھے لگ رہے ہیں میٹھے یہ لگ رہے ہیں کھٹے تو بھائی پکے ہوئے انگور کھا کر تو سواد آگیا یہ والے کھٹے یہ تھوڑا ٹیسٹی دیئے ہیں پر ابھی کچھے ہیں تھوڑا پک جائیں گے پھر انکا دیکھیں گے کب انکا نمبر اور ابھی نا فلال ہم روڑ پر جا رہے تھے تو نا راستے میں ایک کیکڑا بولتے ہیں کیکڑا بولتے ہیں کبھی ہماری ادھر کیکڑا یا کیکڑا بولتے ہیں وہ اچھا روڑ پر دیکھائی دی رہا ابھی بیک کیمرے سے دکھاؤں گا ادھر ہے تو موسم ابھی اچھا ہے فلال بادل وغیرہ ہو رکھے ہیں اور گجرات میں نا روڑ پر کیکڑا نکلاتے ہیں کبھی کبھی بہت 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 بڑے کیک سے نکلتے ہیں یہ ہے چھوٹا سا تو اس کو دکھاؤں پہلے مجھے ڈال لگتے ہیں چل رہا ہے نیچل رہا ہے مرگیاں کیا ایس کے تھوڑا چیڑ تھی جندہ جندہ دیکھوں دیکھوں یہ چلنے لگا آگی સ کتنا ناست یہ کٹتا بھی ہے کیا ایک سیاں ڈیا نہیں چلنے لگا بہت بہت بڑے کیکڑا جو نکلاتے ہیں کتنی تیجھوڑ ہو تیاری کتنی پیو سے اور آس من دیکھر ہے نیلا نیلا نماز آج کا موسم بھی کافی زیادہ اچھا ہے کیکڑے کو نا گاؤں میں کیا بولتے ہیں پتہ ہیں الگ الگ نام سے الگ الگ جگہ پر بولتے ہیں یا کہیں کیک چاہ کہیں کیکڑا یہ سب بولتے ہیں تو موسم دیکھ رہا پیچھے کتنا نیلا نیلا آسمان ہو رکھا دھوپ نکل رہی ہے دم ماز آج نکل رہی ہے بہت تیز دھوپ بھائیسا موسم تو اچھا تھا دھوپ نکل رہی ہے تھوڑے تھوڑے بادل بھی ہو رکھیں اور یہ کیا ہے پتہ یہ ہے تراہ یعنی ایک روڑ ادھر گیا ہے اور ایک ادھر گیا ہے جیسے تراہ چرائے ہوتا ہے تو وہاں پر کرتے ہیں لوگ ٹونٹ کا تو بھائی یوپی تک تو ٹھیک تھا اب یہاں پر گزرات میں بھی یہ سب دیکھنے کو مل رہا ہے ساید یہ پہلے کا بھی کام کرتا ہوگا ٹونٹ کا بغیرہ لیکن آج کے یوگ میں یہ سب چیزیں کرنا تو بہت زیادہ کھلتا ہے ٹونٹ کا بھائی اور اکیسے ہیں کیونکہ کل جو تھا بلوگ ہم سوٹ نہیں کر پائے کام اتنا زیادہ ہو گیا تو ہم نے کل کا جو دیتا وہ کینسل کیا آج بلوگ سوٹ کرتے ہیں آج مطلب کل جو کےکڑا ملا تھا نا راستے میں اس کے قسمت جو تھی بہت اچھی تھی کیونکہ وہ ایک ایسے مطلب جو کےکڑا جو ملا تھا روڑ کر تو وہ مجھے ملا تھا میں یہ سب چیزیں کھاتا نہیں ہوں تو وہ کیا ہے نا اگر کسی دوسرے لوگ کو بھی کسی کو آدمی کو ملتا نا تو وہ سب سے پہلے پکڑتے ہو اس کا یہ سب نکال نکال کے کو کچھا ہی کھا جاتے کہ اکڑ کو میں نے دیکھا ہے کئی لوگ کچھا کھا جاتے ہیں تو آج کے اس بلوگ میں دیکھ رہے ہوں پیچھے پتہ ہے گجرات میں چارہ طرف کیا یہاں پر دیکھ رہا ہے پلین ایریا ہے پھر بھی کچھ نہیں ہے کھیتی باڑی کچھ ہوتی نہیں ہے سب ادھا دیکھو رہا ہے کم سے کم کسی نہ ہو گئی 20 30 40 40 ڈیسے آرام سے ہو گئی یہاں پر نہ کھیتی باڑی کی نہیں جاتی کیوں پانی کی بہت زیادہ پڑھ رہو ابھی جو بارس ہے نا بارس کی وجہ سے یہاں پر تھوڑی بہت گھاس ہو چکی ہے جب بارس بند ہوتی نا تو سوکھا پڑتی ہے تو چارہ طرف یہ پتھر بھی ہے اس میں پتھر میں کھیتی نہیں ہوتی اپنے یوپی میں کیا ہے تھوڑی سی بھی جگہ ہے کہیں پر بھی روڈ کنارے یا پھر کہیں پر بھی ایسا خالی کھیتی آپ کو دیکھنے کوئی نہیں ملے گا کیونکہ وہاں پر اتنی زیادہ کھیتی ہوتی ہے اور یہاں دیکھ سکتے ہو کی چارہ طرف پورا فیلڈ کھالی پڑا کچھ نہیں ہوتا بھائی اتنا بڑا کھیت ہے اور کھالی پڑا ہے اور یوپی میں تو ایک ایک فٹ کے لیے ایک ایک فٹ جمین کے لیے ایسا لڑتے ہیں کہ اب یہ ہوا دیکھ رہو بہت زیادہ تھنڈی تھنڈی پھر سے ہوا چل رہی ہے بادل بھی ہو رکھے ہیں کل تھوڑے تھوڑے بادل کا جو موسم تھا وہ اچھا بن رہا تھا تو اس کے بعد بادل سب اکھٹا ہوئے اور چارہ طرف پھیل گئے تو سورج کی روشنی وہ نیچے نہیں آ پا رہی ہے تو ہوا کافی زیادہ چل رہی ہے در سے تو ہوا اچھی ہے پر کل جو میں بتا رہا تھا سیونگ کے لیے تو لیٹ ہو گیا تھا میں جب روم پہ پہنچا تو نو دس بج گئے تو پھر میں نے سوچا چلو آپ کل ہی بنایں گے آج تھوڑے جلدی جانا پڑے گا آج جا کے سیونگ کرا لیتے ہیں اس کے بعد اب جو ہے بلوگ کو کوشش کریں گے ڈیلی ڈالنے کی یاد بہت دن ہو گئے بلوگ کنٹیونی نہیں آ رہے ہیں آٹھ سے دس دن بعد جو ہے بلوگ آتے ہیں تو مجھا نہیں آتا چینل ایسے گروہ نہیں کر پائے گا تو ہم سوچ رہے ہیں آپ ڈیلی کا بلوگ سوٹ کریں گے کئی نہ کئی ٹائم نکالیں گے اور اب ڈیلی بلوگ آپ لوگوں کے لیے دیکھنے کو ملیں گے تو پرانی کہا بات ہے بڑے بڑوں کی کہ اگر آپ کو کوئی کام کرنا نہیں ہوتا ہے کوئی اگر آپ سے کہتا ہے بڑا کی چل بھائی وہ کام کر دے تو آپ کوئی بہانہ کر دیتے ہیں کہ نہیں میں نہیں جا رہا تو بڑے بڑے کیا کہتے ہیں کہ ایسا ڈاک پر تین پتہ بتائے گا تو یہ ڈاک کا پیڑ یہاں پاس ابھی ڈاک کی پیڑ ہیں بہت سے تو ادھر بہت جاتا ہے تو یار اس میں تین پتہ کیسے ایسے یہ جو پیڑ آ رہا ہے بہت سے تو ایک یہ بن گیا یہ کیے اور یہ تین بن گیا پتہ یہ کیا پر اس میں سے تھوڑا سا الگ الگ ہو کر وہ تین ہو گئے تو یہ ڈاک پر تین پتہ بتانے کی ایسی لیف کہانی اور آپ نے کبھی اس کہانی کو سنایا تو پلیس کمنٹ باکس میں کمنٹ ضرور کریں کہ جو بڑے لوگ ہیں بڑے بجرگ ہیں وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں تو کمنٹ ضرور کریں ایک بار